بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چودر اٹاک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ناظرین آج ہم جو ریسپی بنا رہے ہیں وہ گٹے کی ریسپی ہے گٹہ جو گٹافی جیسا گٹہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اس گٹے کو بنانا بھی بالکل آسان ہے تھوڑی سی محنت کا کام ہے اس گٹے کو ضرور پوری ریسپی کو دیکھیں گٹہ بنانا ضرور سیکھیں آپ بچوں کو یہ بنا کے دیں گے تو بچے بہت شوق سے کھائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہماری ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم گٹے کو سٹارڈ کرتے ہیں ہم نے تقریباً پانچ سے چھے عدد سبز لائچس کو بری کوٹ کے اس کا پورڈر بنا لیا ہے ابھی کسی بھی پتیلے کے اندر ہم اپنی ایک کلو چینی اس کے اندر ڈالیں گے اس کے اندر ایک کپ پانی کا ایڈ کر اس کو پکانا شروع کر دیں گے یہ بہت زبردست قسم کی آج کی ریسپی تیار ہو رہی ہے اس کے نیچے جو آپ نے آگ جلانی ہے بلکل میڈیم سی رکھنی ہے زیادہ تیز آگ نہیں جلانی کیونکہ تیز آگ سے یہ جلنا شروع ہو جاتا ہے آپ اس کو آہستہ آہستہ ہلاتے رہیں آج کی ریسپی بہت مزیدار بننے والی ہے شوک سے دیکھئے چاہت سے دیکھئے انشاءاللہ آپ کو بزرگ زیادہ فائدہ ہوگا بچے یہ چیزیں بہت شوک سے کھاتے ہیں اب اس کے اندر ہم نے جو لائچی پورٹر تھا وہ بھی اس کے اندر ہی ایڈ کر دینا اور اس کو پکانا شروع کر دینا ہے یہ پکتا رہے گا آپ اس کو ہلاتے رہیں انشاءاللہ آج کا انجوائے بہت زبردست ہوگا شوک سے دیکھیں اس کو پوری ریسپی کو مکمل دیکھنا ہے اور آپ نے گھٹا بنانا ضرور سیکھنا ہے انشاءاللہ یہ بہت مزہ آنے والا ہے جب یہ گھٹا گھر میں بنتا تو بہت زیادہ محول بنا رہتا ہے اس کو آہستہ ہستہ چیک کرتا رہیں جب یہ تھوڑا سا تار بننا شروع ہو جائے تو آپ اس کے اندر یہ فوڈ والی جلیبی وغیرہ میں یہ جو ٹاٹری استعمال ہوتی ہے پلکل ایک چمچ کا چوتھا حصہ آپ اس کے اندر ڈال دیں تاکہ یہ ہار نہ ہو آپ یہ ٹاٹری فوڈ ٹاٹری استعمال کرنی ہے کوئی عام کیمیکل وغیرہ استعمال نہیں کرنا جو کہ جلیبی وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے اب اس کو چیک کریں جب یہ آپ پانی کے اندر ڈال کے دیکھیں گے یہ اس کے لچھن و ماجلیبی نما بن جائے اکٹھا ہو جائے چینی بکھرن نہیں تو آپ کا یہ تیار ہو چکا ہوگا یہ دیکھیں ابھی ہم نے پانی سے نکالا ہے یہ چیک کریں یہ ماشاءاللہ ہمارا آج کا گھٹا تقریباً تیار ہو چکا ہے ابھی اس کو ہم بھی شاوٹ کرتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے اسی پرانت کے اندر ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے آئل لگا دیا تھا تاکہ اس کے اندر چپ کے نہیں اس کے اندر ڈال کے ہم اس کو تھوڑا سا اسی پرانت کو کسی بھی گیلی جگہ یا پانی والے برتن کے اندر اس کو رکھیں گے تاکہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو چکے تو اس کو آپ تھوڑا سا اسی کٹھا کر لیں ایک جان کر لیں اور اس کو آٹے کی طرح گوندنا شروع کر دیں اس طریقے سے آپ ہی کٹھا کر کر اس کو کھینچتے رہیں کھینچنے سے یہ گھٹا تیار ہوگا یہ اسی طریقے سے آپ اس کو پکڑے زور سے کھینچے اگر آپ کے پاس زیادہ مقدار میں ہو تو آپ کوئی بھی کسی بھی چیز کی مکھنٹی وغیرہ کی یا کوئی ویدیوار کے ساتھ آپ کو رسی یا کوئی لکڑی وغیرہ لگا کے یا کوئی لوہے کا سریعہ وغیرہ لگا کے اس کی مدد لے سکتے ہیں آپ اس طریقے سے اس کو کھینچ کھینچ کے جتنا بھی آپ سے لمبا ہوتا ہے اس کو لمبا کرے تاکہ اس کا کلر بھی سفید ہو اور اس کا میاری بنے یہ اس کی اندر جو لیس ہے جو اس کے اندر کڑکپن ہے وہ زیادہ ہے جیسے بھی جتنا آپ اس کو کھینچیں گے اتنی اس کی ورائٹی اچھی سے اچھی بنتی جائے گی یہ جب یہ مکمل طور پر کھینچ کے یہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ٹافی کی شکل بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ٹافی نماوی بن جاتا ہے آپ اس کو کھینچتے رہیں کھینچنے میں آپ نے سستی نہیں کرنی کھینچنے سے بہت زبردست قسم کا بنے گا اگر اس کو کھینچیں گے نہیں تو اس کی کوالٹی اچھی نہیں بنے گی تو ماشاءاللہ یہ ہمارا آج کے گٹا آج کی ریسپی تیار ہو چکی ہے اس طرح سے آپ نے کھینچ کھینچ کے اس کو اکٹھا کر لے اب اس کو ہم اس کلر دیں گے تھوڑا سا یہ ہمارا اکٹھا کر کے ہم نے رکھ لیا آپ نے سبز اور سرخ رنگ کا اگر کلر آپ کو پسند ہے تو وہ لگا دے اگر آپ یہ فوڈ کلر استعمال کرنے ہیں اس کو کسی بھی آپ تھوڑا سا اس کے اندر سے نکال کے اس کے اندر بھی کلر ڈال سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ فوڈ کلر آپ نے استعمال کرنے ہیں کوئی دوسرے کلر استعمالنے کے کھانے کی چیز ہے ماشاءاللہ اس طریقے سے ہم اس کو لرکھ کے اس طریقے سے لگا دیں گے بہت زبردست قسم کی ریسپی تیار ہو چکی ہے بہت مزا آئے گا بچے بہت شوق سے کھائیں گے اگر آج کی ہماری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبترائب کریں اس کے ساتھ اجاز چاہیں گے اللہ نکابان پاکستان زندہ